براہ راست آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں وزیر ریلوے شیخ رشید ریلوے ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں خواب پڑھیں گھروں میں جا کے کہ کس طرح مسیس سرشاہ نواز نے ان کیا فوجیوں میں بھٹو کو یہ ایک تاریخ ہے بہت نمبا ہو جائے گی سارے نہیں ہیں کچھ ضرور ہے سارے نہیں ہیں کوئی اتنی اس کو حمایت نہیں دی شیخ رشید نے اس کی حمایت میں بیان دیا اور میں اپنے بیان پر قائم شیخ صاحب یہ بتائیں ان وزیروں نے مشرف کی حمایت میں بیان نہیں دیا جو مشرف کے ساتھ تھے کیابنٹ میں انہوں نے باتیں دی ہیں جنہوں نے مشرف سے حلف اٹھایا بطور کیابنٹ منسٹر اب کی بات کر رہا ہوں نواز شریف کی پارٹی نے حلف اٹھایا آصف زرداری کی پارٹی نے حلف اٹھایا میں اس کے ساتھ تھا میں نے اس کی حمایت پر بیان دیا ہے اور میں اپنے بیان پر قائم شیخ صاحب یہ بتائیں ایک ان کا لیلو آخری دیکھیں آئین قابل اعترام چیز ہے دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جس میں تحریدی آئین موجود نہیں ہے شیخ صاحب آپ بتائیں آپ ریلوے کے لیے بڑا بہتر کرنے ہیں جو تیز گام کے متاثرین تھے آپ کے ریلوے کی طرف سے چیک بنا دیئے گئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے لیکن پارسل ڈپارٹمنٹ پیسے ادا نہیں کر رہا آپ ان میں ٹونٹی فائی پرسن پارسل والا کو دیتے ہیں ریلوے میں تمام کام کا مرکہ ہے ایک تو ریلوے کو آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہے سارے چیک ملیں گے اور جن دس لوگوں کے وہ نام ہیں ان کو بھی ملیں گے نہیں پارسل والے کیوں نہیں پیسے دے دیں گے شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ظلفکار علی بٹو سے لے کر تمام سیاستدان جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار سے داہل ہو کے حکومت تک پہنچے کیا موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار سے عمران خان آیا فوج بو نہیں رہ گئی تھی جو پہلے تھی گیٹ نمبر چار سے داہل ہوئے نا اس وقت گیٹ نمبر چار نہیں تھا حملے کے بعد بدل گیا بڑس اپ کرو پھر میرے کل ٹائم نہیں کہا تھا نا میں نے انجائے کر رہے ہیں اچھی خبر آنے والی ہے آپ کو شباز شریف آپ نے کہا کہ تمام موجودہ وزیر وزیر باہر بنائیں گے تو پھر عمران خان کا اعتذاب کا نظریہ کھان کیا گیا گیا دیکھیں عمران خان نے پوری کوشش کی کہ اعتصاب ہو اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے اور رہے گا کہ نواز شریف باہر چلے گئے کیونکہ اس وقت ایسا منور کیا گیا ایسی ایسی ایسا ماسٹر پلان بنایا گیا کہ یہ شام کو نہیں گیا تو صبح یہ متھے لگ جائے گا اگر یہ شام کو نہیں گیا تو صبح اس جہاں فانی سے کوش کر جائیں گے سو اس عالم میں کوئی سیاستان اپنے اوپر لاش کو نہیں لینا چاہتا اور اس لیے کیبنٹ کے صلح راکین نے یہ ووٹ دیا کہ ان کو باہر جانے لیا جائے جن میں میں شامل تھا میں تو بہت پہلے سے کہتا تھا دفعہ بلا کرو میں ایک بہت اہم مسئلوں پر پریس کانفرنس کر رہا ہوں میں لوگوں کے بیانوں کو تردید یا تصدیق کرنے کے لیے نہیں میں وہ بات کہوں گا جس پر پیرا دے سکو میں نے اس فیصلے کے 66 جو 66 ماں پیرا ہے اس کی ڈٹ کے مخالفت کیا اور قائم ہے باقی جو اٹارنی جرنل کہتے ہیں اور لاو منسٹر کہتے ہیں وہ قانون کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں اور میں آج جس بارے کی میں نے تعریف کیا ہے کہ جسٹس گلزار صاحب کو ہم نے ویلکم کیا ہے چیف جسٹس صاحب کو اور خوصہ صاحب کے اس بیان کو کہ کرپشن جو ہے وہ ملک کی تباہی کا اصل مرتب ہے دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں نے اس سے بڑی اہم بات کی ہے میں نے اس سے اہم بات کی ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں موسٹلی وہ فوج کے گملے اور نرسریوں سے نکلے ہیں اور تین دفعہ اس آئین کو اور جمہوری حکومت کو فوج نے بچایا ہے لاس پس شیصہ بلاول بھٹو زرداری نئے میں پیش ہوں گے بلاول بھٹو زرداری اگر پری بارگین نہیں کریں گے تو مریم نواز شریف کی طرح وہ بھی سیاست سے کک آؤٹ ہو جائیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کو رسپانس ہے تو ٹھنگا رسپانس ہے ان کو کوئی رسپانس نہیں ہے جس طرح بندے سندھ میں کٹھے کیے جا رہے ہیں جس طرح ریونڈ میں بندے کٹھے کیے ہیں آپ ٹی وی والے بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلانے نے کہا تھا بینظیر سرٹیفکیٹ ملے گا فلانے نے میں نہیں بتا رہا میں نے آپ کے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ سب جتنی مائییں بہنیں آئی ہیں وہ تو پیسوں کے لیے آئی ہیں غربت کی ماری آئی ہیں کوئی ان کی محبت میں نہیں آیا ان کی محبت میں صرف ایک ہی ہے براہ راست آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں وزیر ریلوے شیخ رشید ریلوے ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں گیٹ نمبر آٹھ سے باہر نکال دوں گا وہاں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ قیام فرمائیں یہ لوگ مارشلہ کی نرسریوں کی پیداوار ہیں ظلفکار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک ابھی میں ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ساری قوم سمجھتی ہے کہ ظلفکار علی بھٹو جو ہے وہ بھٹو کو ظلفکار علی بھٹو کو ظلفکار علی بھٹو بنانے والی نسرت بھٹو تھی اب اس کی تاریخ آپ پڑھیں گھروں میں جا کے کہ کس طرح مسیس سرشاہ نواز نے ان کیا فوجیوں میں بھٹو کو یہ ایک تاریخ ہے بہت نمبہ ہو جائے گی سارے نہیں ہیں کچھ ضرور ہے کوئی اتنی اس کو حمایت نہیں شیخ رشید نے اس کی حمایت میں بیان دیا اور میں اپنے بیان پر قائم شیخ صاحب یہ بتائے ان وزیروں نے مشرف کی حمایت میں بیان نہیں دیا جو مشرف کے ساتھ تھے کیابنٹ میں انہوں نے باتیں دی ہیں جنہوں نے مشرف سے حلف اٹھایا بطورے کیابنٹ منسٹر اب کی بات کر رہا ہوں نواز شریف کی پارٹی نے حلف اٹھایا آصف زرداری کی پارٹی نے حلف اٹھایا میں اس کے ساتھ تھا میں نے اس کی حمایت پر بیان دیا اور میں اپنے بیان پر کریں ایک ان کا لے نو آخری دیکھیں آئین قابل اعترام چیز ہے دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جس میں تحریری آئین موجود نہیں ہے شیخ صاحب آپ بتائیں آپ ریلوے کے لیے بڑا بہتر کرنے ہیں جو تیز گام کے متاثرین تھے آپ کے ریلوے کی طرف سے چیک بنا دیئے گئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے لیکن پارسل ڈپارڈمنٹ پیسے اداع نہیں کر رہا آپ ان میں ٹونٹی فائی پرسن پارسل والے کو دیتے ہیں ریلوے میں تمام کام کمت آتا ہے ایک تو ریلوے کو آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہے سارے چیک ملیں گے اور جن دس لوگوں کے وہ نام ہیں ان کو بھی ملیں گے نہیں پارسل والے کیوں نہیں پیسے دیں گے شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ظلفکار علی بٹو سے لے کر تمام سیاستدان جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار سے داہل ہو کے حکومت تک پہنچے کیا موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار سے نہیں دیکھا موجودہ دور میں جب عمران خان آیا فوج وہ نہیں رہ گئی تھی جو پہلے تھی گیٹ نمبر چار سے داہل ہوئے نا اس وقت گیٹ نمبر چار نہیں تھا حملے کے بعد بدل گیا برس اپ کرو پھر میرے کوئی ٹائم نہیں شیخ صاحب کتا ہے شبار شریف مشارف کے طلاب پیان نہیں دے گا کہا تھا نا میں نے انجائے کر رہے ہیں اچھی خبر آنے والی ہے آپ کو شبار شریف دیکھیں عمران خان نے پوری کوشش کی کہ اتصاب ہو اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے اور رہے گا کہ نواز شریف باہر چلے گئے کیونکہ اس وقت ایسا منور کیا گیا ایسی ایسی ایسا ماسٹر پلان بنایا گیا کہ یہ شام کو نہیں گیا تو صبح یہ متح لگ جائے گا اگر یہ شام کو نہیں گیا تو صبح جہاں فانی سے کوش کر جائیں گے سو اس عالم میں کوئی سیاستان اپنے اوپر لاش کو نہیں لینا چاہتا اور اس لیے کیابنٹ کے صلح راکین نے یہ ووڈ دیا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے جن میں میں شامل تھا میں تو بہت پہلے سے کہتا تھا دفعہ بلا کرو میں ایک بہت اہم مسئلوں پر پریس کانفرنس کر رہا ہوں میں لوگوں کے بیانوں کو تردید یا تصدیق کرنے کے لیے نہیں ہے میں وہ بات کہوں گا جس پر پیرا دے سکو میں نے اس فیصلے کے چھہ سٹھ جو چھہ سٹھ ماں پیرا ہے اس کی ڈٹ کے مخالفت کیا اور قائم ہے باقی جو اٹارنی جرنل کہتے ہیں اور لاو منسٹر کہتے ہیں وہ قانون کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں اور میں آج جس بارے کی میں نے تعریف کیا ہے کہ جسٹس گلزار صاحب کو ہم نے ویلکم کیا ہے چیف جسٹس صاحب کو اور خوصہ صاحب کے اس بیان کو کہ کرپشن جو ہے وہ ملک کی تباہی کا اصل مرتقی ہے شہ سٹھ ماں پیرا کی ناوہ ایک نٹ ایک نٹ تحریف کر کے جو تینوں دو دو دیکھیں میں کہ آئین توڑا گیا غداری ہوئی دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں نے اس سے بڑی اہم بات کی ہے میں نے اس سے اہم بات کی ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں موسٹلی وہ فوج کے گملے اور نرسریوں سے نکلے ہیں اور تین دفعہ اس آئین کو اور جمہوری حکومت کو فوج نے بچایا ہے بلاول بھٹو زرداری نئے میں پیش ہوں گے بلاول بھٹو زرداری اگر پری بارگین نہیں کریں گے تو مریم نواز شریف کی طرح وہ بھی سیاست سے کک آؤٹ ہو جائیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کو ریسپانس ہے تو ٹھنگا ریسپانس ہے ان کو کوئی ریسپانس نہیں ہے جس طرح بندے سندھ میں کٹھے کیے جا رہے ہیں جس طرح ریونڈ میں بندے کٹھے کیے ہیں آپ ٹی وی والے بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلانے نے کہا تھا بے نظیر سرٹیفکیٹ ملے گا میں نہیں بتا رہا میں نے آپ کے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ سب جتنی مائییں بہنیں آئی ہیں وہ تو پیسوں کے لیے آئی ہیں غربت کی ماری آئی ہیں کوئی ان کی محبت میں نہیں آیا ان کی محبت میں صرف ایک ہی ہے پاکستان